ہریانہ کی مکمتی منحلال نے دھان کی فصل کی گرتے داموں سے پریشان ہو کر چاول نکال کر رکھنے کی صلحہ دی تو نئی سرکار میں گڑ بندھن کے ان کے سیوگی اب سب کچھ ٹھیک کرنے کا یقین دلا رہے ہیں حسار میں دیکھئے جنرائی جنتہ پارٹی کے سنڈک شہر اجل سن چوٹالہ کس طرح سے اپنا گڑ بندھن دھر بخوبی نبھا رہے ہیں ہریانہ دھان کی تیار فصل کے گرتے بھاؤ سے پریشان کسانوں کو مکھے منتری ملوہ لال نے چاول نکال کر بیچنے کی صلاح تو دے دی لیکن خود کو کسان کہنے والے مکھے منتری شاید کسانوں کے سنکر کو نہیں سمجھ پا رہی تھے بس اسی سوچ کے ساتھ یہ سوال جو جو پی سنڈک شک ڈاکٹر اجل سن چوٹالہ کے سامنے رکھا گیا کہ شاید وہ کسانوں کے درد کو سمجھ جائیں لیکن شبدوں کی جادوگری کے ساتھ ڈاکٹر اجل سن چوٹالہ نے بھی پڑ بندھن دھرم کو خوب نبھایا کچھ دیکھتے ہیں انہیں بیٹھ کر کے سلجھانے کا کام کریں گے ابھی جمع جمع چار دن ہوئے ہیں آپ مسچت رہو جو جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں پوری طور پر پورا کرنے کا کام ڈاکٹر اجل سن چوٹالہ کے اس جواب کے بعد یہ لگنے لگا کہ شاید جنلائک چوٹری دیویلال کے دکھائے راستوں پر چلنے والی جے جے پی کے سندگ شک ڈاکٹر اجل سن چوٹالہ ہمارے سوال کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے بس اس کے بعد اجل سن چوٹالہ کے اس جواب نے ہماری وہ آشنکہ بھی توڑ کر دی حریان میں بی جے پی جے پی گٹ بندن کو بے میل بتانے والے کانگرسیوں پر بھی اجل سن چوٹالہ نے زورددار پہار کیا ہے اگر کانگرس سے کرتے تو وہ کونسا میڑ ہوتا مجھے یہ بتاؤ جس کانگرس کے ویرود میں ہم پیدا ہوئے جس کے ساری عمر جس کے خلاف لڑائی لڑی کیا اس کانگرس کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں ہاتھ ملانا تو دور ہے وہ تو ہمارے لئے اچھوٹ ہے باج اپا پہلے بھی پردیش میں ہماری جونئر پارٹی رہی ہے سیوگی رہی ہے کندر میں ہم ان کے جونئر رہیں باج بے جی کے ٹائم میں ہم ان کے سیوگی رہیں راجستان میں بہرون سنگھ سیخاوت جی کی سرکار دونوں بار ہماری وجہ سے بنی تو وہ لوگوں کو کام ہے کہنا نکتا چینی کرنا یہ سرکار پورے پانچ سال دھڑنے سے چلے گی چلی بوٹے دشینت کے ہریانہ سرکار میں اپنے نکھے منتری بننے کے خوشی عجیل سنگھ چوٹالا کے چہرے پر ساتھ چلکتی ہے عجیل سنگھ چوٹالا نے اپنے سمرتھوں کو یہ ساتھ کہہ دیا ہے کہ جی جی پی کے جمتہ سے کیوں سبھی وائدیں پورے ہوں گے سنگھوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹال نیوز ہسار بیورو